جی ناظرین آج ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ یوٹیوب سے پری میوزک جو کہ بغیر کپی رائٹ کے ہوتے ہیں اس کو کہان سے لیا جاتا ہے اور اس کو لینے کے لیے کیا کیا بینیفٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے پائدے اور نقصم کیا ہیں اور یہ چیزوں کو لینے کے لیے ایک ایک چیز کے بارے میں آج ڈیٹیل سے بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے چینل کو گوگل کروم میں آئی ڈی کو اپن کرنا چاہیے اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں کو اپنے چینل ہوتا ہے اس کو یور چینل میں جانا چاہیے تو یور چینل جانے کے بعد کسٹم چینل جانے کے بعد آپ لوگوں کو جو اے جگہ ہے میوزک لائبری لکھا ہوا ہے تو اس کو کلک کرنا چاہیے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ لوگ سیدھا یوٹیوب کے لائبریری میں پہنچ جاتے ہیں اور ادھا بلا روک ٹوک کے آپ لوگوں کو اچھے میوزک وغیرہ ملتے ہیں اور اس کے اندر دو طرح کے میوزک ہوتے ہیں اس طرح کے میوزکوں کو جانچنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو ادھر میوزک آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ ادھر سے لے سکتے ہیں اگر نہیں تو اس کو اسکرول کر کے دوسرا پیج میں چلے جائیں تو جیسا ہم ابھی دوسرے پیج میں گئے تو ایدھر ناظرین ایک میوزک آپ لوگ فلے کریں جو ہی فلے کریں گے تو اگر آپ لوگوں کو یہ میوزک پسند ہے تو اس کو لائک کرنے کے لیے ایدھر جو اسٹر کا نشان جو لائک کرنے کے لیے ناظرین اسٹر کا نشان ہوتا ہے تو اس کو لگانا چاہیے اس کے بعد جو آخر میں جو بلائک کا نشان ہے اس کو فلک کریں شیئر کرنے کے بعد ناظرین اس کو دانزر کرنے کے بعد اس کو دانزر کرنے کے بعد گلائک شوق کے اپنے بیسگ دراؤن میوبز کون پر ماں تمان قصر کرنا تو جیسا کہ ہم نے بھی دانزر کیا اور ناظرین اس کو دانزر کرنے کے بعد جو اتر اسٹارب لگا ہوا ہے اگر ایک اسٹر کے لگاتے ہیں یعwent دو کو لگاتے ہیں یعنی تر کو لگاتے ہیں جیسا بھی ان لوگing کریں گے اس کو سلک کریں گے اس کو اسٹار وگرہ لگ جاؤا جو ایسٹار کا نشان ہے اس کو سلک کرنے کے بعد جو آپ کے پہلے ایسٹر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ جنگے میں آسانی ہو جائے گا وہ یہ تب ہی جنگے میں ہو جائے گا اپنے بھی آپ لوگ اس کو لگا کے رکھتے ہیں یہ آپ کے ایڈی کے اندر شئے ہو جائے گا اس سے آگے مگرے یہ تو ہو گیا اس کا دولار کرنے کا طریقہ اور ناوی اس کے آگے آپ لوگ دیکھنے کے لئے یہ جنٹل جو جو یوٹیوب کا نشان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خیلی ہے اور اس کو آپ لوگ یوٹیوب میں بلا روپ ٹھوٹ کے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے اراؤہ ناظرین جو ساؤنڈ ایفکڈ بکا ہے اس کو آپ کو صرف کریں گے تو ادھر آپ لوگوں کو طرح طرح ساؤنڈ ایفکڈ دیکھنے اور سننے کو ملیں گے تو جیسا کہ میں ابھی ایک پلے کر کے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں گا تو چلو ہم اس کو پلے کریں گے اور توڑا آواز دیں گے جیسا کہ ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں یہ دوسرے دوسرے نمونے کے آوازیں جیسا کہ ابھی آپ سن رہے ہیں یہ فورسٹ وغیرہ کیا ہوتے ہیں کوئی بھی چیز اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ اس کو سرچ بار میں بھی ادھر سرچ کر کے ادھر دونڈ بھی سکتے ہیں جیسا کہ ابھی در اس کا ویلیو لکھیں گے نام لکھیں گے تو وغیرہ آپ لوگوں کو سرچ بار میں ملے گا کٹس فلے اگر دوسرے نمونے کا کوئی چیز ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس کو آرام سے سرچ کر سکتے ہیں تو ناظرین اس کو طریقہ یہی ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ناظرین اس کے علاوہ جو آپ ہوتا ہے تو ادھر جو یہ جو فلٹر کا نشان ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ دوبارہ سرچ کر کے تو چلو ہم اس کو کٹ دیتے ہیں تو ناظرین اس کو کٹنے کے بعد پھر آپ لوگ فری میوزک میں آ جائیں تو فری میوزک آنے کے بعد ناظرین اس کے آگے جو کہ آپ لوگ آئیں گے سرچ موڈ ٹریک ٹائٹل موڈ ڈیرکشن اور اٹریبیشن اور اٹریبیشن ناظرین سرچ کا مطلب ہوتا ہے کہ سرچ میں جو آپ لوگ سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو وہی ویڈیو کا ویڈیو ملے گا ٹریک ٹائٹل جس کا اگر کوئی میوزک آپ لوگوں نے پہلے دونڈا تو اس کا نام کو لکھنے سے آپ لوگ اس کو دونڈ سکتے ہیں موڈ مطلب اس کا موڈ آپ لوگوں کو کیسا چاہیے کوئی سیڈ میوزک چاہیے ڈانس والا چاہیے یا کہ آپ لوگوں کو کوئی ترہ ترہ کے نمونے کے چیز ہوتے ہیں مطلب کوب جاز ایسا کچھ آپ لوگ سے لکھ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ادھر دونڈیں گے تو آپ لوگوں کو اس کا موڈ ملے گا کہ کیسے موڈ کے میوزک آپ لوگوں کو چاہیے تو جیسا کہ اگر آپ لوگ ایدھر موڈ میں جائیں گے تو پہلے اس کو قتم کر کے جو موڈ میں جائیں گے تو آپ لوگوں کو ادھر موڈ موڈ میں جانے کے بعد آپ لوگ ادھر دیکھ لیجئے انگری ہے کلیم ہے دارک ہے کنی ہے ہیپی ہے جیسا کہ ابھی ہیپی کو سیلک کریں گے اپلائی کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ہیپی کا سونگ آ جائے گا پورا ہی اپی کے سونگ ہوئیں گے جیسا کہ ابھی سکھ سن سکتے ہیں جی ناظرین اس جگہ میں آئیں گے تو آپ لوگ پھر اپنے ترہ ترہ کے چیز کو تلاش کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم کر کے آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں اور ادھر جو ڈانلوڈ ہے تو ڈانلوڈ بھی آر بلوڈ کر سکتے ہیں اور ادھر کلک کرنے کے بعد یہ سیدھے آپ لوگوں کے فائل ادھر ڈانلوڈ ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو پھر ادھر ملے گا اور اسٹر کنشن لگائیں گے تو پھر دوبارہ اگر آپ کے میموری وغیرہ سے ڈیلیٹ ہو گیا تو پھر آپ لوگوں کو ڈونڈنے کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی تاکہ جو بھی فائل آپ لوگ سکر کریں گے تو آپ لوگ اس کو ڈانلوڈ کرنے کے بعد اسٹر کنشن لگا دیں تاکہ اس کو ڈونڈنے کے لئے آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے تو بس اتنا چوٹا کام ہے اور اس کے آگے ناظرین جو کہ ابھی لکھا ہوا ہے جو کہ آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ڈیریکشن آپ لوگ ابھی ڈیریکشن ادھر بھی ڈک سکتے ہیں کتنا ٹائمنگ دیں گے تو اتنا ٹائمنگ کا میوزک آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا شو ہوئے گا پھر ناظرین ادھر آپ لوگ سلک کریں گے تو اس کے آگے ڈیریکشن آئے گا تو ڈیریکشن کا مطلب ہے کہ اس کا ٹائم آپ لوگ کتنا سلک کریں گے مطلب چار منٹس کریں گے تو چار منٹ آپ لوگوں کا مل جائے گا اور اگر کمتی کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو کمتی کا سونگ ادھر مل جائے گا جیسا کہ ابھی آپ لوگ ادھر چار منٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو چار منٹ کا سونگ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور چھوٹا اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو چھوٹا بھی ادھر ٹائمنگ کا مطلب یہ ملے گا آپ لوگوں کو سونگ ملے گا چار منٹ کا پانچ منٹ کا اس سے آگے ناظرین جو کہ میں ابھی ایک بار دوبارہ آپ لوگوں کو دیکھا دوں تو تاکہ ایک ایک چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے پھر پلٹر کو سلک کرنے سے ناظرین آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے attribution not required attribution not required کا مطلب یہی سونگ ہے کہ جس کے لئے آپ لوگوں کو کچھ نہیں چاہے جیسا کہ ابھی یوٹیوب کے پورا نشان اس کے سامنے لگا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے اگر دوسرا پیج کو بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں تو اسکرول کر کے آپ لوگ دوسرے پیج میں بھی چلے جاتے ہیں تو ناظرین اس سے آگے آتے ہیں کہ جو last میں ہے تو اس میں last میں دیا گیا ہے کہ attribution required تو چلو ہم دوبارہ سلک کرتے ہیں دوبارہ سلک کرنے کے بعد ناظرین اس کے نیچے جو لکھا ہوا ہے نیچے لکھا ہوا ہے attribution required ابھی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ در جو لکھا ہوا ہے attribution required تو کدھر ہے ہمارا موبیل ہاتھ سے پسل جاتا ہے یہ جو نیچے نیچے لکھا ہوا ہے تو ہم کلک کریں گے attribution required تو اس کو کلک کرنے سے ناظرین جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے same song آئیں گے لیکن وہ تو الگ ہوں گے اس سے پہلے جیسا کہ آپ لوگوں نے ناظرین بالکل یہ مختلف ہیں کیونکہ اس میں attribution required لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو song آپ لوگ سلک کریں گے تو اس کو دیکھنے سے اس کے سامنے جو license دیا گیا ہے جیسا کہ ابھی آپ لوگ ادھر ملاحظہ کر رہے ہیں total کے سامنے cc لکھا ہوا ہے تو یہ cc کا مطلب ہے کہ جو song آپ لوگ سلک کریں گے تو اس کو کلک کرنے کے بعد جو ہی آپ کلک کریں گے جو یہ cc کا نشان ہے جو copy کا نشان ہے تو اس کو copy کر کے لنک کو آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو وہی song باری باری سے download کر کے اپنے music میں استعمال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اپنے mobile کے اندر آپ لوگوں کو دو file بنانا چاہیے تاکہ اس کے اندر آپ لوگوں کو attribution required اور attribution not required والا song الگ الگ لکھنا چاہیے تاکہ editing کے ٹیم میں جو file آپ لوگ سلک کریں گے تو آپ لوگوں کو کچھ گلتی نہ ہو جائے تو اس سے ناظرین آپ لوگوں کا صحیح طریقے سے ویڈیو editing ہوئے گا اور جو file اس کے اندر attribution required کے اندر آپ لوگ سلک کریں گے تو اس کے سامنے cc جو لکھا ہوا ہے تو اس کو ایک بار click کرنے سے آپ لوگ فوراں وہی link میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کو سلک کرنے کے بعد آپ لوگ اس music کو استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کے لیسن نہیں دیں گے تو پھر آپ لوگوں کے ویڈیو میں problem آ جائے گا جیسا کہ ہم نے ابھی آپ لوگوں کو دھکایا تو ناظرین اس کے آگے اور دوسرا ہے kain master kain master کو open کریں kain master کو ڈونلڈ کرنے کے بعد اس کے اندر آپ لوگوں کو بھی free effect ملتے ہیں sound ادھر تو نہیں ہے اپکٹ ہیں عدل بتا اس effect تو آپ لوگ اپنے ویڈیو کو اور بھی authentic بنا سکتے ہیں اس کے ذریعے اس کے جو بھی file سے آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ کو آپ لوگ سے rick کریں اپنے ویڈیو کو اس کے اندر import کریں اور پرام ابھی پرس کریں ایک ویڈیو کو import کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس کے دکھانے کے بعد ناظرین ادھر جو نیچے یہ جو نشان ہے اس نشان کو آپ لوگوں کو select کرنا چاہیے تو اس نشان کو select کرنے کے بعد آپ لوگ ادھر جو side میں scroll کر کے نیچے جائیں گے جو کی music کا نشان ہے تو اس کو select کرنے سے آپ لوگ فورا پھر music میں پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ لوگ ادھر گئے ہیں music لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر آپ لوگ چلے جائیں تو اس کے اندر اگر آپ لوگ چلے جائیں گے تو آپ لوگوں کو ادھر ترہ ترہ کے music وغیرہ مل جائیں گے تو یہ بھی free ہیں اور بلا روک ٹوک کے اس کو بھی آپ لوگ اپنے ویڈیو کے اندر کوئی بھی sound effect ہوئے گا تو اس کو بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں ادھر بھی الگ الگ کاٹرگی دیئے گئے ہیں جیسا کہ chilleran کا اور ابھی دوسرا ہم کر کے دکھائیں گے تو دوسرا اس کو چلو پھر اور اس کے اندر کو ڈیو کے لئے گا اگر آپ لوگوں کو ڈیو کے لئے گئے اگر آپ لوگوں کو ڈیو کے لئے گئے اپنے ویڈیو کے اندر کچھ اپکٹ دینے کے لیے درکار ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو کدھر بھی جانے کا ضرورت نہیں ہے آپ اس کو سیدھا فلے کریں اور فلے کرنے کے بعد ناظرین اس کے جو سانوں نے ڈاؤنلوڈ کا نشان ہے یہ ڈاؤنلوڈ کا نشان کو آپ لوگ سیدھ کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو بھٹکو کدھر سے ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں یہ کائن ماسکر نے خود دیئے گئے ہیں جو کہ آپ لوگوں کا کام کا ضرورت کے لیے اور آپ لوگ بھی اس کو اپنے جی ناظرین آج کا ویڈیو کیسا لگا اپنا پیڈ بیک ہم لوگ کو ضرورت دیں چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کمنا نہ بھول دیں اب نہ حیال لکھئے ٹیک کیئر گوڑ بائی اللہ حافظ جدر بھی ہو خوش رہو اللہ آپ کے ساتھ رہے